اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی پیزا بنانے کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ہے اور امید ہے آج کی جو ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بچوں کی تو یہ خاص طور پر فیوریل ریسپی ہے بلکل ہمیں اس میں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی چیزوں سے زبا دس قسم کمارا پیزا ریڈی ہوگا یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دو سلائس بریڈ کے اور اب جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دودھ دودھ تقریبا مجھے چاہیے ہاف کف اور دودھ ڈالنے کے بعد اب جو ہے میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فوک کی مدد سے اس کو اس طرح سے کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو کے بلکل پیسز بن جائیں اس کے اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی سوجی سوجی جو ہے میں ڈالوں گی تقریبا ہاف کپ یہ دیکھیں بس اتنی مقدار میں مجھے چاہیے سوجی اور اب جو ہے میں نے اس کے اندر سوجی ڈال دیا ہے اور اسی طرح سے بریڈ کے ساتھ سوجی مکس کر کے اس کو میں اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو مکسچر بنا لوں گی اور یہاں پر مجھے دودھ کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا دودھ میں نے اس کے اندر اور ڈال دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ مکسچر بن جائے ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے فوق کی مدد سے کرنا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال دیا ہے بلکل تھوڑا سا نمک اور نمک کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کی جو مکسنگ ہے بہت اہم ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب جو مکسچر ہے اس کو میں ایک فرائنگ پین میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ایک فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے اور فرائنگ پین میں ڈالنے کے بعد اوپر جو ہے جو میں اس کو بلکل سیٹ کر لوں گی ایک جمش کی مدد سے اور یہاں پر جو ہے میں نے فلیم جو ہے اس کو آن کر دیا ہے اور فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنا کیونکہ یہ جل جائے گا اندر تک نہیں پک سکے گا فلیم جو ہے میں نے یہاں پر لو رکھا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے میں تقریباً 5 سے 10 منٹ کے بعد سائٹ چینج کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچی والی سائٹ جو ہے اس کا کلر براؤن ہو چکا ہے اچھی طرح سے وہ پک چکی ہے تو اب جو ہے اس کے اوپر میں لگا دوں گی پیزا ساؤس پیزا ساؤس لگانے کے بعد اس کے اوپر میں رکھ دوں گی ویجی ٹیبلز یہ وہ ویجی ٹیبلز ہیں جو ہمارے گھر میں اویلیبل تھی آپ کو جو پسند ہے آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے ٹیماتر شملہ میرچ اور پیاز ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چیز اور آلیفز رکھ دی ہیں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ میں نے اس کو کور کر کے مزید پکا لیا تھا جب چیز میلٹ ہو گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور زبردست قسم کا ہمارا جو پیزا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سافٹ بہت ہی یمی پیزا بنا تھا یہ اور اتنا میرے بچوں کو پسند آیا تھا کہ انہوں نے میرے سے دوبارہ یہ پیزا بنوایا تھا امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکس فور واشنگ اوکے اللہ حافظ